ایہا صاحب الیکشن کمیشن انتخابی شریڈول سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے یہ شریڈول کیا جاری کیا گیا ہے؟ دیکھیں انتخابات تو پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ بھی آج سپریم کورٹ میں چونکہ یہ زیر سماعت تھا کیس اس ویسے یہ تاریخ دی گئی انتخابات تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے جب آپ کی اسمبلی ختم ہوئی تھی اس کے فوراً بعد یہ نوے رورس کے اندر انتخاب ہونے چاہیے تھے لیکن یہ تاقیر کا شکار ہوئے اور آج سپریم کورٹ کے میں کیس کی وجہ سے یہ گیارہ فریوری کی تاریخ دی گئی ہے تاہم چلیں شکر ہے اب یہ تاریخ آ گئی ہے اور اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی اپنی تیاریاں میں انہیں شروع کر دی ہیں پیپرز پارٹی تو پہلے ہی سیسر میں تیار تھی مسلم لیگ نون بھی تیاریاں شروع کر رہی ہے نواز شریف پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں اپنے ورکرز اور کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے کیونکہ سورہ ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کی وجہ سے جو اس دور میں حکومت میں مہنگائی اور پیٹرول بھی دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں جس قدر ہوش ربا اضافہ ہوا اس کی وجہ سے عبام بھی کافی پریشان ہیں اور ان کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ لوگوں کیسے ووٹ کے لیے نکالا جائے لیکن اب نواز شریف پورے ملک کا دورہ کریں گے اور اس حوالے سے اپنے ووٹرز سپورٹرز کو بھی اعتماد مریں گے پارٹی کی تنظیمیں نو بھی کریں گے اور اس حوالے سے پیپرس پارٹی جو ہے وہ تو پہلے ہی جس دن سے ان کی حکومت سندھ میں ختم ہو گیا ہے وہ اتحابی مہم کے مونڈ میں ہے اور پیپرس پارٹی کی قیادت عوام سے رابطے میں ہے پنجاب میں اور کیپی کے میں جو بڑی اہم پارٹی ہے پی ٹی آئی تاہم وہ سیاسی منظر نامے سے اس وقت غائب ہے کیونکہ ان کے زیادہ تر جو رانوما ہے وہ یا تو پابند سلاسد ہیں سمیت ان کے چیئرمن کے یا پھر وہ مفرور اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں تو اس لیے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب اور کیپی کے میں جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی اور جو کہ یہاں پہ جن کی صوبائی حکومت بھی تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد وہ انتخابات میں عصہ لے پائیں گے یا نہیں ان کو امیدوار مل پائیں گے یا نہیں یا ان کو وہ انتخابی اپنی مہم چلا سکیں گے یا نہیں کیونکہ اب تک ان کو کسی جلسے کی اجازت نہیں دی گئی ہے انظامیہ کی جانب سے اور انہوں نے نونلی کے جلسے کے بعد بھی اجازت مانگی تھی اس کے بعد بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی تو اس سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اس طرح انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو ہے کیا نہیں اچھا آیا شجا اگر پی ٹی کو انتخابی سرگرمیوں کی اجازت دے دی جاتی ہے تو ایسے میں اس جماعت کو لیڈ کون کرے گا دیکھیں لیڈ تو چیئرمن پی ٹی آئی ہی کریں گے اور وہ جیل سے بیٹ کر کریں گے اور اس کے لیے شاید لیکن اگر اجازت ملتی ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو شاید اس طرح اجازت نہ ہو اور جس طرح ان کے جلسوں کو روکا جا رہا ہے جس طرح انتظامیاں کی جانتے ہیں رکاپٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ہمیں دوزہ اٹھارہ کے انتخابات کا کچھ اس طرح کا سین بندہ نظر آ رہے جب یہی تمام پابندیاں مسلم لیگ نون پہ تھی لیکن اس سے قدر کم تھی ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت تھی تاہم ان کی جو مرکزی قیادت تھی یعنی نواز شریفہ مریعہ نواز وہ پابندے سلاسل تھے لیکن یہاں پہ اس سے تھوڑا سا آگے جا کر معاملہ آئے کہ نہ صرف چیرمین پی ٹی خود پابندے سلاسل ہیں ان کے مرکزی صدر چوزی پرویزہی بھی پابندے سلاسل ہیں اور دیگر قیادت بھی پابندے سلاسل ہیں اور جو لوگ پابندے سلاسل نہیں ہیں وہ استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں یا سیاست سے توبہ طائب کر چکے ہیں اچھا آیا شجا بتایا بھی یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا صدر سے مشاورت کا کہا گیا ہے اور یہ مشاورت کب تک متوقع ہے اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں دیکھیں اس سے پہلے تو چیف الیکشن کمیشنر ببانگے دور جب ان کو صدر مملکت نے خط بھی لکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بات ہے تینیہ ہم آپ سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کرنا چاہتے اور نہ پابند ہے آپ سے مشاورت کے اور آج بھی سپریم کورٹ میں ان کے وکیل کا یہی موقف تھا لیکن اس پر چیف جسٹس کی مداخلت پر اب وہ ان سے بات چیت پر تیار ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بات چیت آج اور کل کے دوران ہو جائے گی صدر مملکت سے چونکہ عدالت عزمہ کا عکم ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے کو سن رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ آج اور کل میں سے کسی ایک دن الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدر مملکت سے رابطہ کرے گا اچھا آیاز صاحب یہ جو 29 جنوری کو ہلکا بندیوں سمیں تمام انتظامات مکمل ہونے کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کیا لگتا ہے کہ جو ڈیٹ دی جا رہی ہے 29 جنوری کیا یہ ویلک ڈیٹ ہو سکتی ہے یا چینج بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کا انتہان ہے کیونکہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے انہوں نے جب سپریم کورٹ میں سے کس کی سماعت کچھ دے پر چل رہی تھی تو جب یہ ڈیٹ آناؤنس کی گئی الیکشن کمیشن وکیل کی جانب سے تو انہوں نے کہا ہمیں پتھر لکھی تاریخ چاہیے جس پر چیف جیسے سپریم کورٹ پاکستان نے کہا جو یہ تاریخ دے رہے ہیں اس کی پابندی ہم کروائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو یہ تمام معاملات جو آئیں یہ 29 جنوری تک مکمل کرنا ہوں گے اور الیکشن کی جو تاریخ انہیں سپریم کورٹ میں دیا ہے اس پر عمل درامت کرنا ہوگا اب اس میں مزید تاخیر کا کوئی عذر شاید سپریم کورٹ میں قابل قبول نہ ہو اور شاید چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے اور براہ راست ان کے اوپر اب بات آئے گی کہ اگر مزید کسی دخوابات میں لیتو لال سے یہ تاخیر سے کام لیا جاتا ہے صحیح آیا شجا یہ بھی بتائیے گا کہ عوامی رائے کیا دیکھ رہے ہیں عوام کے اندر کس قدر جوش و خروش پایا جا رہا ہے اس خبر کے بعد سے اور کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں دوبارہ سے اعتماد بحال کر پائیں گے کیونکہ اب تو انتخابات کی تاریخ بھی آ چکی ہے اس کے بعد سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھرپور اپنی انتخابی مہم چلائیں گے اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے تو ان جماعتوں میں سے کون سی جماعت آپ کو زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے دیکھیں عوام تو مہنگائی کی چکی کے دونوں پارٹوں میں بری طرح پس رہے ہیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ جو پچھلا کچھ سال گوشتے ہیں سکستان کی جمہوری تاریخ کے وہ ہمیں ساری ساتھ مار کریں تو یہ بیجارہ ہوگا کیونکہ جس کا مہنگائی تاریخ ہو چکا ہے ان کا کسی حد تک عام عوام کا جو کسی پارٹی کے کارکن نہیں ہے جن کی کسی پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے جو عام ووٹر ہے اس کا تمام انتخابی سطح سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے تو اس وقت سب سے بڑی ان انتخابی جماعتوں کو مثلا میں صرف ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی لارنگ پہ بات ہو رہی تھی تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو میدان سے غائب ہو چکی ہے پنجاب اور کے پی کے میں پی ٹی آئی تو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن مسلمی نون جو پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے اب پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے اس کے لئے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ووٹرز کو کس طرح گھروں سے لے کے آنا وہ ووٹرز جو ناراض ہو چکے ہیں وہ ووٹرز جو اپنے گھر کا کچھن نہیں چرا پا رہے وہ ووٹرز جو بجلی اور گیس کے بل نہیں دے پا رہے وہ ووٹرز جو پیٹرول نہیں خرید پا رہے وہ ووٹرز جو اپنے بچوں کی تعلیم کا سلسطہ جاری نہیں رکھ پا رہے وہ ووٹرز جن کو اپنے گھر کا کچھن چرانے کے لئے پریشانی کا سامنا ہے ان کو وہ کلیکشن والے دن پولی بوت کیسے دے کے آتے ہیں اب میرا حیال ہے کہ ان انتخابات میں جو ٹرنوبہ ہے وہ شاید پرانے انتخابات کی نسبت کم رہے گا کیونکہ لوگوں کا اعتماد بڑی بری طرح مجلوع ہویا ہے موجودہ جو لائنڈ آٹر کی سیچویشن کہیں کہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے جنگائی کے والے سے بات کریں تو مارکیٹوں میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے دکاندار اور تاجر من مانے لوگوں سے وصول کر رہے ہیں اس لئے یہ سب سے بڑا چیلنج پی ٹی نہیں ہے مسلمین نون کے لئے پنجاب میں کیونکہ پنجاب میں بار بار سیٹھ پنجاب میں زیادہ قومی سمجھ کی سیٹھیں ہیں اور جہاں سے ایک صحت لے گی وہی مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی کم از کم دو پچھلے تمام انتخابات سے تو ہمیں یہی سینیڈیو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تقریباً ایک سو اٹھا سیٹھیں قومی سمجھ کی ہیں تو جو اس کے تحاصل کرے گا وہ کے پی کے سے یا بلوچستان سے کچھ سیٹھیں لے کر تو اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا تو پنجاب میں مسلمین نون کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی تو موجود ہی نہیں ہے ان کے مقابلے میں صرف ورصہ موجود ہے تو مہنگائی اور ان کی پی ڈی ایم کی اتحادی قومت کی سولہ سال کی کارکردگی جس کے وہ عوام کو جواب دے ہیں